راہول گاندھی کے دونوں بیان اس بات کے پرمان ہے کہ ان کو ستی سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم نے لوگ سبح چنو کیمپین کے دوران بھی دیکھا ہے انلگل پریاں پرپلاپ کر کے انہوں نے جس پرکار کی گمراہ کرنے والے بکتبیں دیئے تھے جھوٹے بکتبیں دیئے تھے سمیدھان کا گلہ گھوٹنے والے لوگ سمیدھان کے بارے میں گمراہ کرنے والے بکتبیں دینے کے لیے بیدیسی پینسے کے بل پر چناؤں کو پرحابیت کرنے کا انہوں نے پریاس کیا ایک لاکھ روپے کے پھرجی باؤنڈ بھروا کر کے بھارت کی ماتاؤں کو بہنوں کو انہوں نے گمراہ کرنے کا کارے کیا اور آج جو بیان پھر سے سے راہل گاندی نے دیئے ہیں عیدیہ کو اس کی پیچان سے بنچت کس نے کیا تھا کہ سسنے کی انڈی گڑوندن سے جڑے ہوئے لوگ اس کے لیے جمع دار ہیں سے راہل گاندھی اور ان کے سہیو کی اس بات کے لیے جمع دار ہیں جنہوں نے نکیوال عیدیہ کو بنواس دیا تھا بلکہ سریو مئیہ کے جل کو بھی رنچت کرنے کا کارے کیا تھا کون نہیں جانتا ہے کہ عیدیہ کو اس کی پیچان سے بنچت کرنے کا کارے آزادی کے بعد سے ہی لگاتا اور کانگریس کرتی رہی رام للا کے مندر پر تالہ لٹکانے کا کام کیا تھا ہندوں کو پوجا کرنے سے بنچت کرنے کا کام کانگریس نے کیا تھا اور آج جب عیدیہ اپنے بیبھو کی پنستھاپنا کے لیے پھر سے پوری دنیا کو اپنی اور آکر سکھ کر رہی ہے تو کانگریس کیسے اس کو اچھا مان سکتی ہے سیراہل گاندھی کا بیان جھوٹ کا ایک پلندہ ہے سچائی یہ ہے عیدیہ کے اندر سترہ سو تیس کروڑ روپیے کیول موافضیے کے روپ میں عیدیہ واشیوں کو پردیش سرکار نے اپلبد کروائے ہیں چائی وہاں بھکتی پتھ ہو رام پتھ ہو جنم بھومی پتھ ہو چائی وہاں ائرپورٹ کے نرمان کا ہو چائی وہاں چودہ کوشی پرکرما کے مارگ کا ہو ایک ایک وہاں کے ناگری کو جس کے نام پہ جمین تھی جس کے نام پہ دکان تھی جس کے پاس دکان کا پجیشن تھا انہیں پوروپر کمپنسیشن دیا گیا پوروپر کمپنسیشن دینے کے ساتھ ہی جو دکانیں تھیں جو اپنے پیچھے دکان بنا سکتے تھے ان کے لئے اس پرکار کی ایف ای آر میں چھوچوٹ چھوڑ دی گئی جن لوگوں کے پاس اس پرکار کی سپیس نہیں تھی ان کے لئے مرٹی لیول کامپلیکس بنا کر کے وہاں پر انہیں سوپنگ کمپلیکس میں انہیں اسٹھان دینے کی کارکاروے کو آگے وڑھایا گیا سی راحل گاندھی کے بیان ستے سے پرے ہیں جھوٹ کا ایک پلندہ ہے اتر پردیش اور ایودھیا کو بدنام کرنے کی ساجی سے اور بھارت کی چھوی کو ایودھیا دھام کی چھوی کو دنیا کے اندر خراب کرنے کی اپنی اسمانسکتا کا حصہ ہے جو ایکسیٹینٹل ہندو لگاتار آزادی کے بات سے کرتے رہے ہیں لیکن اس کا جواب سمی آنے پر ایودھیا کی جنتہ بھی اور دیش کی جنتہ بھی کانگریس پارٹی اور انڈی گڑ بندن کو دے گی دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر موسیقی موسیقی موسیقی